اسلام علیکم آج ہم سن ٹیکسٹ کی میٹس کی بک سیون کی ایک سائز 4.4 دیکھنے جا رہے ہیں اس سے پہلے 4.1 4.2 4.3 دیکھ چکے ہیں 4.4 میں ایک ساتھ مختلف لاؤز اپلائے ہو رہے ہیں اس شوالی ایک سائز میں ایک وقت میں ایک اپلائے ہو رہا تھا یہاں پہ ادھر ایک ساتھ ملٹیپل لاؤز کی اپلیکیشن ہے 4.5 میں بھی ایسا ہی ہے تو وہ ہم سوال کے ساتھ سمجھتے جاتے ہیں تب سے پہلے تو پاور لو ہے پاور لو کیا ہوتا ہے کہ جب پاور کے اوپر پاور لگتی ہے جب پاور کے اوپر پاور لگتی ہے تو وہ آپس سے ملٹیپلائے ہوتی ہیں جیسے 5 کی پاور 2 ہے اور پھر بریکٹ کے باہر اس کی پاور 5 ہو جائے اب یہ پاور کے اوپر پاور لگتی ہے جب پاور کے اوپر پاور لگتی ہے تو پاورز ملٹیپلائے ہو جاتی ہیں تو یہ کہلائے گی 5 کی پاور ٹائم ٹیک ہے اتنی آسان سی بات ہے بس کہ جب پاور پر پاور لگے گی تو وہ آپ سے ملٹکلہ ہوگی یہ پہلا رول ہے اس کی بنیاد پر سوال دیکھ لیتے ہیں 5 کی پاور 2 اور 5 کی پاور 2 کی پاور 7 تو کیا ہو گیا 5 کی پاور 2 انٹو 7 5 کی پاور 14 مسئلہ ہے اس میں کوئی نہیں ہے جب پاور کی پاور لگے گی x کی پاور 5 انٹو 20 ہو جائے گی x کی پاور 5 انٹو 20 x کی پاور 100 ٹھیک ہے similarly یہاں پہ ہو گیا 4 پاور 7 کی پاور 9 انٹو 2 ٹھیک ہے 3 پاور 4 کی پاور 20 انٹو 2 9 انٹو 2 جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تو آسان سی بات ہو اچھا اب آپ کی ایک اور بات سمجھ لیجے کہ اگر میں کہہ رہا ہوں 2 کی پاور 4 اور اگر میں کہہ رہا ہوں 2 کی پاور مائنس 2 تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ لکھا ہے 1 اپون 2 کی پاور 2 مائنس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اصل میں یہ نیچے تھا آسانی کے لیے اٹھا کے اوپر رکھ دیا ہے جیسے میں آپ کو اور دکھاتا ہوں 5 کی پاور 2 2 ملٹلپلائی بیر 2 کی پاور مائنس 3 تو یہ اصل میں پتہ ہے کیا تھا یہ اصل میں تھا 5 کی پاور 2 ڈیوائیڈ بیر 2 کی پاور 3 اس 2 کی پاور 3 کو جو ڈیوائیڈ کے نیچے تھا اوپر لانے کے لیے ہم نے جب اس کو ایکشن کیا تو پاور مائنس میں آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو یاد بھی ہے نا کہ جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پاور مائنس ہوتی تھی تو اگر کسی بھی چیز پہ مائنس موجود ہے اس کا مطلب ہے اس نے اپنی جگہ بدلی ہے اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے دیکھو تشام 5 کی پاور 3 7 کی پاور 4 اگر میں 7 کو پاور لے جاؤں گا 7 کی جگہ بدلے گی ڈیویڈ سے ملٹلیکیشن میں آئے گا اس کا سائن مائنس ہو جائے گا تو جائے گا 5 کی پاور 3 انٹو 7 کی پاور مائنس 4 اور اگر میں اس 5 کو نیچے لے جاؤں تو بھی مطلب یہ ہوگا کہ 7 کی پاور مائنس 4 اپون 5 کی پاور مائنس 3 اگر میں اس کو نیچے جو اپنی جگہ سے بدلے گا اس کی پاور مائنس آ جائے گی اور مائنس پاور ختم کرنی ہے کسی کے اوپر سے تو اس کو اس کی جگہ سے الٹا دیں اس کی مائنس ختم کرنی ہے اس کو نیچے لیا ہے اس کی مائنس ختم کرنی ہے اس کو پاور لے جائے دیکھیں اب یہ دوسرا لاؤ ہم نے دسکس کر لیا الٹا کر دیا تو ہم نے فریکشن کے پاورا پیج الٹا کر دیا کہنے کنور انٹو نیگیٹیو ایکسپوننٹ اب اس کو نیگیٹیو ایکسپوننٹ میں کیسے کریں گے ٹو کی پاور مائنس 5 یہ اوپر چلا جائے گا یہ نیگیٹیو میں کیسے کریں گے ٹری کی پاور مائنس 7 یہ نیگیٹیو میں کیسے کریں گے ٹری کی پاور مائنس 6 ہاں ون اپون کے وجہ ڈائریکٹ فور اپون 5 لے دیں گے کی پاور مائنس 6 بعض اوقات بعض لوگ اس کو یوں بھی کرتے ہیں آخر میں اپون 1 لگا دیں تاکہ یہ نظر آجائے کہ ہم نے ایک آنس اٹھا کے رکھا ہے ایسے بھی ٹھیک ہے جواب ایسے بھی ٹھیک ہے بک کے آخر میں دیکھ لیجئے گا جواب ایسا ہے تو ایسے بھی لیجئے گا آخر میں 1 لکھنے والا ٹھیک ہے پھر آپ دیکھیں آگے نیکس کسچن ہے کنورٹ انٹو پوزیٹیو ایکسپوننٹس اس کو پوزیٹیو کرنا ہے وہی سوال ہے کیسے کروں گا پوزیٹیو ہر نمبر کے ہی چھے بنتا ہوتا ہی ہے کیسے کروں گا اس کو 1 اوپر آ جائے گا 5 کی پاور 8 نیسے آ جائے گا الٹا کر دیا یہی بات ابھی تھوڑتے پہلے میں نے بتائی تھی اس کو کرنے کے دو مختلف طریق ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ادازت اچھا ہے کہ آپ ایک ہی طریقہ افقلو کریں 1 اوپر چلے جائے یہ نہیں چاہ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 1 اپاون 1 اپاون 3 کی پاور مائنس 7 ساری 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 ان میں سے ایک کر لیں 1 اپاون وائی کی پاور 7 ایڈنٹیفائی بھی چاہا اب ایک بات ٹیکٹیکل بات یہ ہے میں نے بتایا تھا جب 2 انٹو 2 دونوں مائنس ہوں دو دفعہ مائنس ہوگا تو مائنس مائنس سے کینسل ہو جائے گا ملٹیپلیکیشن یہ ڈیویجن کے کیس میں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے مائنس 2 کی پاور اگر 2 ہوئی تو یہ مائنس وتم ہو جائے گا کیونکہ اس کا مطلب ہے مائنس 2 انٹو مائنس 2 اور یہ مائنس ہتم ہو جائے گا یہ جانا سے مدے کی بات یہ ہے کہ اگر مائنس 2 کی پاور 2 کے بجائے 4 ہوئی تو ابھی یہ مائنس ہتم ہو جائے گا وہ کیسے مائنس 2 انٹو مائنس 2 انٹو مائنس 2 انٹو مائنس 2 ایک مائنس ایک مائنس سے کٹا دوسرا مائنس سے کٹ گیا پھر خالی پوزیٹیف بج گیا اگر 5 ہوتی پاور 4 کے بجائے 5 ہوتی ایک مائنس 2 اور ہوتا تو یہ تو مائنس 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 کر جاتے ایک آخری مائنس بچہ پھر آنسہ مائنس نہیں آتا ٹھیک ہے اب اس بات کا مطلب یہ ہوا بڑی آسانی سے کہ اگر کوئی نمبر مائنس میں ہے اور اس کی پاور ایون ہے تو آخر کار اس کا جواب پلس میں آ جائے گا ایون کسے کہتے ہیں دو چار چھے آر ٹو فور سکس ایٹ ٹین ٹویلز اور اگر کسی کی پاور ایون نہیں ہے یعنی آرڈ ہے اور وہ نمبر مائنس میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آنسر بھی مائنس میں آئے گا یہ بات ابھی ثابت کر کے دکھا ہی میں نے کہ ٹو میں تھا یا فور تھی تو بھی پلس آ گیا فائیو ہو ہی تو مائنس ہو گیا سکس ہوگی تو پھر پلس میں ہو جائے گا سیون ہوگی تو پھر مائنس ہو جائے گا تو پاور اگر آرڈ ہوگی تو آنسرز مائنس میں آئیں گے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر مائنس میں آئے گا اس کا آنسر کس میں آئے گا پلس میں آئے گا پلس میں پاور مائنس ہنڈرڈ ہونے سے گھبرا ہے نہیں پاور مائنس ہنڈرڈ ہونے کا کچھ اور مطلب ہے کیا مطلب ہے مائنس ون اپون فائف کی پاور مائنس ہنڈرڈ ہونے کا مطلب ہے کہ یہ نیچے جانا ہے بس یہ مطلب ہے تو ون اپون مائنس ون اپون فائف کی پاور ہنڈرڈ تو پاور کے مائنس ہونے سے ناس کنفیوز ہو یہ سوال ہے کہ ایون ہے تو ہمارا آنسر پلس میں آئے گا کہ منس میں آئے گا تو ایون ہے تو آنسر پلس میں آئے گا ہنڈرڈ بھی ایون نمبر ہے اور ایک چھوٹی سی معلومات کہ اگر کسی کی پاور ون ہوتی ہے تو وہ وہی رہتا ہے اور کسی کی پاور زیرو ہوتی ہے تو وہ ون من جاتا ہے یہ ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے یعنی اگر آپ نے کہا سیون کی پاور زیرو تو آنسر آئے گا ون 576 کی پاور زیرو تو آنسر آئے گا ون کسی بھی نمبر کی پاور زیرو لگا دے آنسر کے آئے گا ون آئے گا تو یہ معلومات کچھ مجھے آپ کو دینی تھی اس کے مطابق پوری ایکسائز 4.4 ریزولف ہو گئی امیدہ سمجھ میں آگئی ہوگی بہت ٹیکنیکل نہیں ہے بس یہ کہ مختلف لاز اس میں استعمال ہو رہے تھے وہ میں نے آپ کو بتا دی اور اس کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہیں گے اب جو 4.5 ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اللہ حافظ